بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز اور اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامین باب نمبر پانچ بے داغ جوانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں اپنے شباب کے شب و روز گزارے جو سماجی اور معاشرتی ورائیوں کا مرکز بن چکا تھا اور جس میں بدپرستی شراب نوشی زناکاری فہاشی اور جوہ بازی جیسے سارے اے موجود تھے جھوٹ فریب اور بددیانتی کو جرم اور گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا ایسے معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک متقی کی طرح زندگی کے چالیس برس گزارنا انسانی تاریخ کا بے مثال واقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے طور پر معروف ہوئے ابن اسحاق نے لئیس بن ابی سلیم کا کال درج کیا ہے کہ بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چالیس برس قبل کعبہ سے ایک پتھر ملا جس پر یہ عبارت کندہ تھی جو نیکی کرے گا اسے لوگ رشک کریں گے جو برائی کرے گا اسے ندامت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم برائیوں کے مرتقیب ہو کر اچھا بدلات دیے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لڑکپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تفاہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے سب لڑکے کھیل کے لیے اپنے کندے پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور انہوں نے اپنے تہبند اتار کر اپنے کندے پر رکھ لیے تھے تاکہ پتھروں سے زخمی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا تہبند کھول کر اپنے کندے پر رکھنا چاہا تو غیب سے آواز آئی اپنا تہبند مضبوطی سے بان لو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند دوبارہ بان لیا نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظرین نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے مکہ کے قریب بوانہ کے مقام پر ایک بدخانہ تھا جس کے اردگیت خجوروں کے درخت تھے یہاں پر تہوار بھی منائی جاتا تھا قریش مکہ بھی اس میں شریک ہوتے بدخانے میں اعتقاف کرتے جانور زبا کرتے اور قربانی دیتے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و ایال کے سال تہوار میں شریک ہوتے جب بھی تہوار کا موقع آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عذر بنا کر شرکت سے گریز کرتے ایک بار حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نراز کی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی تہوار میں لے گئیں میلے میں گھومنے پھرنے کے بعد جب سب لوگ کھانے کے لیے جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب تھے پھوپیاں پریشان تھیں تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بہت خوف سزدہ تھے چہرے کا رنگ فک تھا جب پھوپیوں نے ماجرہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ بدخانے کے اندر گئے تو گورے رنگ کے ایک آدمی نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہو اسے مت چھونا ام ایمن کی روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس تہوار میں شریک نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سترہ یا بیس سال تھی جب حرب فجار یہ جنگ قیس اور کنانہ کے قبیلوں کے درمیان حج کیا مقدس زمانے میں ہوئی قریش کے لشکر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی حصہ نہ لیا اور صرف تیر پکڑ کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے ایک دن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ابو لہب نے جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرا لیا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر بے تہاشا مارنا شروع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پرست کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور ابو لہب کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے گر گیا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا اور انہوں نے ابو لہب پر کابو پا لیا اور اس کے موپر زور دار تھپڑ مارے ابو لہب نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ابو طالب کی مدد کی میں بھی چچا ہوں مگر میری مدد نہیں کی اللہ کی قسم میرے دل میں تمہارے لیے کبھی محبت نہیں ہوگی ممتاز صیرت نگاروں نے تصدیق کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر پسند فرماتے تھے اور مشاعروں میں شریک ہو کر شورا کا کلام سنتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمراء القیس کا کلام پسند فرماتے تھے مکہ میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بارش کے لیے دعا مانگنے کی درخواست کی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعوہ کے قریب گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارش برسنے لگی اور ساری وادیاں پانی سے سراب ہو گئیں شادی کھانا عبادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت نوجوان تھے شانوں تک گرتے سیاح بال عرب رواج کے مطابق درمیان میں مانگ نکالتے آنکھیں روشن اور چمکدار تبسم فرماتے تو دانتوں کی سفیدی نمائن ہوتی تھی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے ہر لفظ ذہن میں اترتا چلا جاتا الفاظ شمار کیے جا سکتے تھے خوبصیرت اس قدر کہ مکہ کے باسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام کی بجائے الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت بن خولید مکہ کی مالدار خاتون تھی نیک سیرتی کی وجہ سے انہیں تاہرہ کا لقب دیا گیا وہ بیوہ تھیں اور ان کے مرہوم شہور سے دو لڑکے تھے مکہ کے رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے مگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور خوبصیرتی نے متاثر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر دوسرے شہروں میں جاتے ان کا غلام محصرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور نیک سیرتی کے بارے میں واقعات سناتا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے غلام محصرہ اور بعد میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حیران کن تھا کہ ایک مالدار اور معزز خاتون ایک یتیم اور مسکین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور شادی کے بارے میں دریافت کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی کہ نفیسہ نے ان کی خواہش پر شادی کا پیغام دیا اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس برس تھی دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی شادی کی تقریب میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عزیز و قارب شریک ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وفات پا چکے تھے ان کے چچا عمرو بن عصد نے نکاح پڑھایا رسم نکاح کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر سکتا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار نہیں لیکن دولت تو آنی جانی والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پائے دار دولت ہے یعنی امانت اور دیانت اس موقع پر حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتدار عیسائی عالم ورکہ بن نوفل نے اٹھ کر تائید کی اس وقت کی رسم کے مطابق پانچ سو درہم حق مہر کے طور پر ادا کیے گئے دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کی جس میں قریش کی افراد شریک ہوئے نفاظ اسلام کے بعد شادی کے لیے مرد اور عورت دونوں کی رضاوندی لازم قرار دی گئی حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خاتون سے شادی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو یہ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا کہ تم دونوں میں الفت و محبت اور خوشکواری رہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریافت نہ کر لیا جائے اور خواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دریافت کرنے پر لڑکی کا خاموش رہنا اس کی اجازت سمجھا جائے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر کتنا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے لیے ساڑھے بارہ اوکیا یعنی پانچ سو درہم مقرر فرمایا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمہ کا کھانا بھرا کھانا ہوتا ہے جس میں صرف امیروں کو بلائی جائے اور حاجت مندوں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس نے دعوت کو بلا وجہ شرعی قبول نہ کیا اس نے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کوئی ناگوار بات پسند نہیں فرماتے تھے ان کی عزیزوں اور اس حیریوں کا خاص خیال رکھتے تھے بکری زبا کرتے تو ان کے گھروں میں بھی گوشت بھیجیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ پچیس سال گزارے پندرہ سال نبوت سے پہلے اور دس سال نبوت کے بعد جو مشکلات اور مسائب کا دور تھا جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ایک دن میں نے کہا کہ وہ بڑی عورت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر ازواج دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں دی وہ میرے ساتھ ایمان لائیں جبکہ دوسروں نے کفر کیا انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے اپنے مال سے میری دل جوئی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہیں ہوئی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھے بچے عطا فرمائے بڑے صاحبزادے کا نام القاسم تھا دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ، لقب، طیب اور طاہر تھا صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دونوں فرزند چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ لڑکے کی پیدائش پر دو بکریوں اور لڑکی کے لیے ایک بکری عقیقہ کرتی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کے بیٹے ابو العاص بن ربی سے کی بی بی رکیہ رضی اللہ عنہ اور ام قلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں اتبا اور ایتبا سے ہوا ابو لہب کی اسلام دشمنی کی بنا پر دونوں کے رشتے منقطع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صحبزادیاں یکے بعد دیکھ رہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے گھر کی زینت بنی خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے ظہور نبوت کے بعد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا بہت خیال رکھتے اور ہر معاملے میں ان سے مشفرہ کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برطاو سب کے ساتھ بہت اچھا ہو اور خاص کر اپنی بیوی سے جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو اور میں اپنی بیویوں کے لئے بہت اچھا ہوں غلام بیٹا بانیا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام زیاد بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت کے لئے پیش کر دیا کچھ دنوں بعد حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کا باپ اور چچا اپنے بیٹے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ ایک ہمسایہ قبیلے نے جنگ کے دوران میرے بیٹے کو گرفتار کر کے بیش دیا وگرنہ وہ آزاد اور سردار قبیلہ کا بیٹا ہے جو چاہیں فدیان لے لیں میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا اس کا ایک بہتر حل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں زیاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں اگر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ اس قدر مشفکانہ سلوک کیا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں میں باپ کے پاس مالک کی طرح رہنے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں غلام رہنے کو ترجیح دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیاد کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ تشریف لائے اور برملہ اعلان فرمایا میں زیاد کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنا متبنہ بیٹا بناتا ہوں عرب کی تاریخ میں حسن سلوک کا یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ عنہ کا باپ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا ایک دفعہ مکہ میں کہت پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طارف رضی اللہ عنہ کی مالی حالت سے آگاہ دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جو خوشحال تھے ان کے ساتھ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے وسیع کمبے اور کم آمدنی کے بارے میں تبادلے خیال کیا اور تجویز پیش کی کہ ان کے دو بیٹوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لی جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز پسند آئی اور دونوں جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور بڑی عزت اور شفقت کے ساتھ ان کے دو بیٹوں کی کفالت کی پیش کش کی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے بیٹے جعفر اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچازاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چار پانچ سال تھی سالس کی حیثیت میں چھ سو پانچ اسوی میں خانہ کعبہ کو آتش زدگی سے شدید نقصان پہنچا اسی سال سلاب نے بھی خانہ کعبہ کے ایک حصے کو نقصان پہنچایا قریش کے تمام قبیلوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا روایت ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کونہ تھا جس میں ایک سامب تھا جو اکثر باہر آ کر دھوپ سنگا کرتا تھا مکہ کے لوگ اس سامب سے خوفزدہ تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ سامب رکاور تھا ایک دن اکاب اس سامب کو اپنے پنجوں میں اڑا کر لے گیا اور اہل مکہ نے اس واقعہ کو اللہ کی تائید سنجھ کر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جب بنیادیں تعمیر ہو گئیں اور حجر اسفت کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں تنازہ کھڑا ہو گیا اور تلواریں نیاموں سے باہر نکلیں ہر قبیلہ متبرک اور مقدس پتر کو نصب کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا اشتیال انگیز بحث کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے قریشی قبائل کے سرداروں نے انہیں دیکھا تو آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالس مقرر کیا تمام قبائلی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ امین اور صادق ہیں لہٰذا وہ فیصلہ دیں کہ کون سا قبیلہ حجر اسفت کو نصب کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی صبح تم میں سے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسفت نصب کرے گا ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتفاق کیا اگلی صبح ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو کر حجر اسفت نصب کرنے کا عزاز حاصل کرے مگر جب وہ یکے بعد دیگرے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے وہاں موجود پا کر حیران رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام قبائل کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا اور ایک چادر لانے کا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسفت کو اس چادر پر رکھ دیا اور سب قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ مل کر چادر کو اوپر اٹھائیں اور حجر اسفت کو اس مقام پر لے جائیں جہاں پر اسے نصب کرنا مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سرداروں کی معیت میں حجر اسفت کو اٹھا کر نصب کر دیا اس طرح بہترین حکمت عملی اور غیر جانبدار سالسی سے قبائلی سرداروں کے اتمنان کے مطابق یہ مرحلہ مکمل ہوا اور قبائل کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹال گیا قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرشی سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا سات اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں اولیت کا شرف عادل امام کو ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست نبوت سے پہلے مکہ کے چند نیک لوگ ورکہ بن نوفل عبیدلہ بن حجش عثمان بن حویرس زید بن عمرو بدپرستی کے خلاف تھے انہوں نے مشاورت سے فیصلہ کیا کہ اہل مکہ کو اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں اس گروہ میں سے عثمان بن حویرس کیسر روم کے دربار کے قریب ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا کیسر روم نے مکہ کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے عثمان بن حویرس کو سونا دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ مکہ کے سرداروں کے زمیر خرید کر اہم تجارتی مرکز مکہ پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی غیرت کے عبیدار کر کے کیسر روم کی سازش کو نکام بنا دیا انجمن امن و انصاف حلف الفضول مکہ میں کوئی منظم حکومت نہ تھی عدالت اور پولیس کا کوئی تصور نہ تھا اگر کسی ایک قبیلے کا فرد کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو قاتل سے بدلہ لینے کے بجائے پورے قبیلے کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا مسافر کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تو اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا مکہ کے دردمند دل رکھنے والے لوگ اس صورتحال سے سخت نالان تھے مکہ کے ایک واقعے نے دردمند افراد کو بیدار کر دیا یمن کا ایک تاجر زبید اپنے سامان کے ساتھ مکہ آیا جسے ایک رئیس آس بن وائل نے خرید لیا مگر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا مسافر تاجر زبید نے آس کے دوستوں سے مدد کی درخواست کی مگر انہوں نے بھزدلی کا مظاہرہ کیا طلوع افتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی مجلسوں میں بیٹھ گئے تو زبید قریبی پہاڑی پر چڑ گیا اور بلند آواز سے فریاد کی اے فہر کی اولاد مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال چھین لیا گیا ہے جو اجنبی ہے اور اپنے وطن سے دور ہے وہ ابھی احرام کی حالت میں ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اس نے ابھی عمرہ بھی ادار نہیں کیا مجھ سے حتیم اور حج رسوت کا درمیان دھوکہ کیا گیا ہے عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت ہو جو دھوکے باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں حرم میں موجود قریشیوں نے مسافر کی فریاد سنی بنی حاشم بنی زہرہ بنی طیم بن مرعہ کے قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر بر جمع ہو گئے اس مجلس میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے مجلس میں شریک افراد نے جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے اور جب تک ہرا اور بسیر پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں یقجان ہوں گے حتیٰ کہ اس کا حق مل جائے نیز آپس میں ہمدردی اور غامخاری کا سلوک کریں گے امن و انصاف کے لئے صحیح کریں گے اس حلف کو حلف الفضول یعنی پاکیزہ لوگوں کا حلف قرار دیا گیا اس طرح امن و انصاف کی ایک انجمن تشکیل پا گئی جس میں رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رضاکار کے طور پر شرکت کی اس انجمن کے رضاکار آس کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ زبیت کا مال واپس کر دے آس انکار کی جرت نہ کر سکا اور زبیت کا مال اسے واپس کر دیا نبوت کے بعد بھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلف کے بارے میں فرمایا میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا جب حلف الفضول تیپ آیا اس کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں اور اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اسے قبول کر لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا ظلم کو روکنا اور انصاف دلانا ہر انسان کا فرض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رضاکارانہ تنظیم میں سرگرم کردار ادا کیا معروف صیرت نگار سحیلی کے مطابق ایک عرب حج کے مکہ پر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ زیارت کے لیے آیا مکہ کے نزدیک ایک امیر تاجر نے اس کی لڑکی اغوا کر لی جب انجمن امن و انصاف کے رضاکاروں کو اس زیادتی کا علم ہوا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں امیر تاجر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ میں حلف اٹھانے کے بعد تاجر کے گھر گئے اور محاصرہ کر لیا رضاکاروں نے تاجر سے لڑکی واپس کرنے کا مطالبہ کیا تاجر کو سماجی دباؤ کے تحت لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑا ایک اور مکہ پر ابو جہل نے مکہ سے باہر ایک تاجر سے اونڈ خریدا مگر اس کی قیمت ادا نہ کی تاجر سہراہ میں جا کر اپنے قبیلے کو ہمرا لیا مگر اس کا قبیلہ چیوں کہ چھوٹا تھا لہذا وہ قریش کا مقابلہ نہ کر سکا جب رضاکار تنظیم کو اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کو ہمرا لے کر ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا ابو جہل نے خوف ستا ہو کر تاجر کی رقم ادا کر دی بعد میں جب قریش نے ابو جہل سے مزاگ کیا کہ تُو ایک یتیم سے ڈر گیا تو ابو جہل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بات کی کہ میں اس کے روب میں آ گیا ظالم اندر سے کمزور ہوتا ہے جبکہ سچا سماجی رضاکار اپنے کردار کی پختگی اور خودی کی طاقت سے ظالم پر روب تاری کر دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم یہ سن کر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مظلوم کی تو مدد کر سکتا ہوں لیکن یہ فرمایے کہ ظالم کی کس طرح مدد کروں فرمایا اسے ظلم سے روک دو یہی اس کی مدد ہے لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ہاتھ نہ پکڑ لیں یعنی اسے ظلم سے نہ روکیں تو کچھ بیعید نہیں اللہ سب پر عطاب نازل کر دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرنے کی ہدایت فرمائی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے ہی مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے قابل رشق کردار ادا کر چکے تھے اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمے اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما